بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَاءَ وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَاءَ میرے پیارے پیارے ویررز امیدہ سب خیر و آفیس سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں پیدا کر دیں تلیل جی یہ ہیں میری 15 اکتوبر کی روٹین اور 15 اکتوبر کو میری پیاری شہزادی پیدا ہوئی تھی اور 15 اکتوبر کو میری بیٹی کی ہے سیکنڈ برڈے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری گوڑیا رانی دو سال کی ہو گئی کمپلیٹ تو اس دن ہم بچوں کی اپنے تینوں بیٹوں کی میں اپنے خواہش پہ کہا کہ ماما ہماری چھوٹی سی پیاری سی بہن ہے اس کے لیے ہم برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں نے سوچا انجوائے کر لیتے ہیں یہ بھی انجوائے کرنے کا موقع ہے تو یہاں پر میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کروں گی جس میں میں بنا رہی ہوں یہ میں نے چکن لیا ہے اور میرے پاس چکن کی بڑی بڑی بوٹیاں ہیں یہ تقریباً دو کلو تک ہیں سات سے آٹھ پیس ہیں اور میں نے اس میں جو سپائسز ایڈ کے ہیں وہ آپ کو سکرین میں شو رہے ہیں اور آپ اس میں چلی گارلک ساوس تو سپی گھر میں ہوتا ہے اور چلی گارلک ساوس سویا ساوس اور ہارٹ ساوس ہارٹ ساوس ضرور ڈالیے گا اس سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست فلیور آئے تھا اور میں نے اس میں جتنے بھی میں نے سپائسز ڈالے ہیں مسترڈ پاورڈر ڈالے ہیں اور دیرڈ سپون ڈالے ہیں ٹیبل سپون ڈالے ہیں چلی پاورڈر ڈالے ہیں اور زیرہ پاورڈر بھی ڈالے ہیں ٹیبل سپون ڈالے ہیں چلی گارلک پیس بھی یقین کریں اتنا کوئی مزیدار تھا ماشاءاللہ بہت زبردست تھا پھر اس کے بعد ہم میرینیٹ کرنے کے لئے ہم فریج میں رکھ دیں گے میں نے یہ کہ ہاں پر میرے الحمدللہ زنگر فرائز ریڈی ہو گئے ہیں چلے پھر یہ فیفٹی نارے ہیں میں نے جس ٹو آرٹس کے لئے میں نے نیٹ کیا تھا کیونکہ میں پر ٹائم کم تھا دیپ فرائے کرنے کے لئے میں نے میدہ لیا ہے میدہ کی کوڈنگ میں ٹو اسپون ڈرائز فلور بھی لیا ہے اور اس میں میں نے کوٹی بھی ملچ بلیک پیپر اور نمک بھی ڈالا ہے میدہ میں اٹ کر رہا ہے پھر اس کے بعد چل ڈھنڈا پانی میں میں نے ڈپ کر دیا دن دوبارہ کوڈنگ کرنی ہے کوڈنگ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم گرالیں گے ڈیپ فرائے میں میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ممہ ہماری ایک ہی دو بہن ہیں ہم جو ہے اس کی جو ہے بردے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو ارجن ہم نے پلان کیا تھا ہم نے پلان کیا تھا اور جس ٹو گھنٹے میں میں نے یہ پلان کیا یہاں پر الحمدلہ چکنک چکن مکنی ہانڈی بروسٹ زنگر فرائز لیس والی چپس ہم نے کیے اور دوسری جگہ پر میں نے سیلیڈ بھی ریڈی کیا ہے رائتہ بھی ریڈی کرا ہے اور زنگر فرائز اور لیس لیس سٹائل میں فرائز میری بیٹی کو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پسند ہے اور پھر اس کے بعد میرے گھنٹے پھٹا پھٹ گئے مہاں پر اور یہ میں نے آپ سے ریشتی شیئر نہیں کی کیونکہ پھر میری ویڈیو بہت غلب بھی ہوتے جاتی لیکن یقین کرے الحمدللہ الحمدللہ چکن مکنے آنٹی میں بلکل بھی کوئی زیادہ سپائسز ایڈ نہیں ہوا چلی جی یہاں پر سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا everything is ok الحمدللہ ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم کوشش کرتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کی لیکن ہمارا ہمارا بچڑ آو تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ بس میں ایک بار تو بڑے آتا ہے میری شکر میری بیرے 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 الحمدللہ الحمدللہ میں اس رب کا جتنا بھی شکردہ کروں میرے بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا میرے ہزبنڈ نے اور میرے ہزبنڈ نے تو میری تو وارٹ لگا دی سب سے پہلے جو ہے میرے ہزبنڈ نے میرے فیس پہ کیک لگا دیا پھر اس کے بعد جو یہ سپری کر دیا پھر اس کے بعد بچوں کو بھی مزہ آگیا بچوں نے بھی خوب الحمدللہ مستیاں کیے کافی ٹائم بعد کافی عرصے بعد ہمارے گھر میں اس طرح سے انجوائی کیا ہے ہم نے انجوائی اپنی بیٹی کی وجہ سے الحمدللہ بس آپ میری بیٹی کو بہت سائی دھیر ساری ساری خالہ ہیں سارے ماموں اور ساری آنٹیاں جو ہیں پلیز پلیز میری بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے بہت زیادہ دعائی کیجئے گا اور اللہ تعالی آپ سب کی زندگی میں بھی ڈھیروں خوشیات عطا فرمائے اور میرے گھر میں بھی ڈھیروں خوشیات عطا فرمائے آمین اوکے اللہ حافظ لائک شیئر کر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا